میرے ہزبن نے کیا کیا لائف میں فیس کیا یہ ہم دو نہیں جانتے ہیں اور یہاں یوٹیوب پہ آنے کا مین مقصر نے آج یہ چیز لے لی اچھا وہ اچھا کھانا پینے لگ گئے ہیں اور ان کے حالات بہتر ہو گئے تو مجھے پتا تھا کہ جب میں نے چینل سٹارٹ کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں اور میں نے اپنے چیز ہمیں جینے لیں ہم خوشی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جہاں رہے جی خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج کے ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز اور آج صبح صبح ہی میں نے ویلوگ سٹارٹ کیا میں نے صبح صبح ایسا یہ انرجی لے کے آتی ہوں آپ ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ دن میں جو بھی روٹین ہوگی کچھ نہ کچھ ویلوگ بنے گا یہ بنے گا تو آپ لوگ پرانے ویلوگز کو اتنا پسند کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ایک بار تمام جو دیکھ رہے ہیں آمین لازمیں بولنے کہ جلدی علی میرا ایک ہزار سبسکرائب ہے پورا ہو جائے کسی کے بھی آمین سے کسی کے موں سے بھی نکلی دعا قبول ہو جاتی ہے تو آپ لوگ لازمیں آمین بولیں اور جلدی علی میرا چینل مونیٹائز ہو جائے بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو لوگ نیو ہیں لازمیں چینل کو سبسکرائب کریں پیڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو صبح صبح کے ٹائم میں ابھی میں سو کے اٹھے ہوں جو بھی آج کی روٹین ہوں گی آپ نے ساتھ شیئر کروں گی ایت بہت قریب آگے کام بہت زیادہ بھی پڑے ہوئے ہیں تو ابھی تریز ساف کرنے ہیں کچن سارا ساف ہونے والا ہے تو دیکھو آسیا ہوتا ہے تو پھر جو بھی روٹین ہوں گی آپ نے ساتھ شیئر کریں میں بنا رہی ہوں ناشتہ صبح صبح ہوت جال گئی ہے یہ میری اکسر ہی جال جاتی ہے روٹی جب میں کیمرہ آن کرنے بیٹھ جاتی ہوں دیکھو روٹی آج پھر میری جال گئی ہے ہرپنٹ کہتے ہیں آج کے روٹیاں بڑی جال رہی ہیں میں نے کہا وہ کیمرے ہی چکر میں روٹیاں جال جاتی ہیں یہاں دیکھو یہ پراتھا بنے جلا ہے کہیں سے ذرا بھی نہیں جلا بس کیمرہ آن کرنے چکر میں اس کا کام پورا ہو گیا اور دیکھو یہ گھی بھی نہیں چکر ہے آج کیا ہو رہا ہے آج کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا بس لاؤگنگ کے چکر میں روٹی جال گئی ہے میری ساری نونا فائر سے جال گئی ہے اب یہ از بڑھنے کرنا ہے آج پھر روٹی جلا لیے یہاں چائے بھی میری بان گئی ہے اور یہ میرا آج جلا ہوا پراتھا میں کیمرہ دے وہ موبائل لینے چلی جاتی ہوں جتنے میں کیمرہ آن سیٹنگ گارا کرتی ہوں اس میں روٹی بھی نہیں جال جاتی ہے آج پھر روٹی جال گئی ہے میں آپ کو واز دیر تھی آپ واشنوم میں تھے میں آپ کو گہتے ہیں مجھے موبائل پکڑا دے یہاں دکھیں پھر آج جلی روٹی ساری یہاں جو چکن کڑائی میں آئی تھی وہ تھوڑا سالن پڑا ہے وہ ہلکا س میں نے پانی ڈالا ہے میں نے کہا یہ میں گرم کر لیتی ہوں چائے جو یہاں میری تیار ہے پراتھے جائے وہ بھی میرے بان سکے ہیں بس یہ پراتھا جال گیا ہے بلوگنگ کے چکر میں پراتھے تیار ہیں سالن بھی یہاں گرم ہو رہا ہے ان کے بابا گیم ہیں دہی لینے ہاں جی امیس یہاں ان کے کام نہیں ہاں جی چال رہا ہے صبح صبح ناشتہ بہت زیادہ گرمی ہے ویڈیو ہمارے پکھا اور پانکراد یہ گرمی یہاں ناشتہ چال رہا ہے ناشتے میں امیس کھا رہا ہے انڈا، سالن ہے، نہیں ہے، چائے ہیں اور یہ مارا آہد ہے آہد بچا رہا ہے کہ پورے جسم پیدانے نکلے ہیں گرمی کے جیسے بس یہاں ناشتہ کر رہے ہیں سارے اور میں نے بھی جانا ہے مارکٹ ایک آدھی چیز رہ گئی ہے بچوں کی عید قریب ہے میرا اپنا جوتا نہیں ہے میں تو پورا ہفتہ ہو گیا گھر میں واشم والا جوتا پین کے گھوم رہی ہوں میرا اپنا جوتا ٹوٹ گیا تو ابھی دیکھوں گے جوتا کوئی سمجھاتی ہے یہاں جو بچے دیکھ رہے ہیں کارٹون اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ یہاں پہ ہو رہی ہے بارش میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں ہو رہی ہے بارش دیکھیں شکر ادا کر رہی ہیں بارش ہو رہی ہے بہت شدید گرمی تھی تو یہاں پہ بارش ہو رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں شکر ہے جتنی گرمی تھی نا میں کہتا ہوں شکون آ گیا بارش ہو رہی ہے یہ سارا ساف کر لیا یہ کپڑے پرسوں کے دھوئے ہیں ابھی تک یہ یہیں پڑے ہیں ان کو بھی اپتیال گانے چادر دیکھے رکھے ہیں کپڑے وہاں پہ بھی سارے بچے بیٹھے ہیں اسے میرے گھر میں اگر چھات ہوتی نا لائٹ چلے گئی ہے تو میرے گھر میں چھات ہوتی تو چلو بچے جا کے گئی نہا لیتے لیکن ساتھ دیکھے دھوپ نکل آئی ہے یہ ابجیکٹ کریں بارش ہو رہی ہے ساتھ دھوپ نکل آئی ہے میں آج بنانے لگی ہوں چنے والے چاول چنے جو ہیں میں نے فریز کیے تھے یہ میں نے پانی میں رکھیں تو یہ ہو گئے ہیں چاول جو ہیں میں نے یہاں بھگو کر رکھے تھے اس سلاعت کے لئے میں نے پیاز اس میں نمک ڈالا ہے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لوں گی باقی سلاعت کا سمان یہاں ہے چاولوں کا سمان وہاں پہ اور یہاں پہ پین بھی میرا گرم ہو گیا تو کچھ سمجھ نہیں آتی میں سوچا پھر یہ ہی پکا لیتی ہوں چنے بھی پٹوڑے ہوتے فریزر میں چاول میں لے کے آئی ہوں تو بس یہاں پہ میں یہ ہی پکاؤں گی آج کھانے میں میں بنا لگی ہوں چاول بس میرا نا آج تھوڑا مور ٹھیک نہیں ہے میں نے اس سے زیادہ vlog ریکارڈنگ کیا تو میں یہاں بنا رہی ہوں کھانا جیسے میں آپ لوگوں بتا چکی میرا آج موڈ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا موڈ آف ہے ان شاہدے چاہے میں آپ لوگوں کو پتاؤں گی کیا بات ہوئی ہے تو بس اس سے زیادہ vlog میں میں ریکارڈ کرتے گی سمجھ نہیں آتی کیا پکانا پہ جتنے پڑھے تھے میں جو جاوالی بنادش ہیں حضرن بھی نہیں ہے کیونکہ عید ہے کام زادہ تو ٹائم سے ہی سارا دن ہی تکریمہ بارہ سولہ چھینٹوں گری کام پہ ہی ہوتے ہیں صرف ناشتہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو بس یہاں بھی جی چاہ میرا پیاز میں نے کیا ہے رکھا تو براون ہو جائے ریسپی نہیں میں شیئر کروں گی بہت بات چینے جاوالی ریسپی شیئر کرتے کیوں تو موڈ میرا کافی زیادہ آف ہے انشاءاللہ اسی بلوگ میں اینڈ پہ کلیر کروں گی آپ لوگوں نے بلوگ پورا دیکھنا ہے اور مجھے اپنی رائے کا بھی لازمی ظاہر کریے گا کہ جو میں بات کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں تو لازمی پورا بلوگ دکھی گا اور میں آپ لوگوں نے کمیٹس کا انتظار کروں اپنا آری تکھانا اور ایک دام موسم کافی زیادہ خراب ہو گیا بلکل مدھیرہ ہو گیا اور ہوا بہت تیز سلنے لگے ہیں آہاں دیکھیں رین رین ہاں جی رین 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 گو آوے یہ پڑڑ ہے رین رین گو آوے باتیں ساری آتی ہیں لیکن زبان تو اتلی سی ہے چھوٹا ہے رین 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 باتیں باتیں پوئی میں سنیں آپ اس کی دوری ہے دوری پوئی میں آپ چیک کریں کہ اگدام مدھیرہ ہوئی ہے ابھی ہرکل کی بارش شروع ہو گئی ہے اب بادل چیک کریں سیاہ بادل ہے اور کلوز کر کے دکھاتی ہوں بہت ہوا کے چاہدے ہوا کے ساتھ ہوا کے ساتھ دیکھیں ہوا کے ساتھ آپ چیک کریں کتنے کالی سیاہ بادل ہیں اگر میرے پاس چھات والا گھار رہتا ہے تو میں آپ کو بہت اچھی سی ویڈیو بنا کر دکھاتی لیکن ابھی آپ لوگ یہ ہی سے گزارہ کریں بریانی مسالہ میں نے ڈال دیا میں اس کے ہاں کروں گا اپنے لائٹ چلی گئی ہے اپنے لائٹیں ڈال رہی ہیں اور پھر ایک کنی ریجر پھر ایک کنی ریجر پھر آپ دام لگا دیں پانی زیادہ نہ ڈالہ کریں پھر وہ ہلوہ ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی اکثر ہی ہوتا ہے پانی زیادہ ہو جاتا ہے پہلے میں بہت پرفیکٹ سی چاہو لانے میں لیکن اب کبھی میرے چاہو جائے نہیں صحیح بنتے کبھی بہت اچھے بن جاتے ہیں ایٹ جو ہے وہ ہماری ابھی تک نہیں آئی مغرب کی نماز بھی انہیں پڑھ لیا تو میں نے کہا آپ کھول لیتنے دام بچوں کو لگی ہوئے بھوک سے پہلے کہ یو پی ایس بھی جواب دے جائیں تو یہ چیک کریں جی روشنی کام میں ہے کیونکہ یو پی ایس کے لائے جا رہی ہے آپ سے چیک کریں چاہو لے رکھیں کتنے مزے کے میں ان کو تھوڑا سا مکس کروں گی بچوں کو دوں گی کھانے کو بچوں کو لگی ہوئے بھوک اور ساتھ میں نے یہاں پہ بنا کر رکھا ہے سلاد یہ دیکھیں سلاد میں ہے پیاز تماتر کھیڑیں اور سرکہ ڈالا ویسے ایسے پانی لگ رہا ہے یہ جی میں چاہو لوں کی فائنل لکھ اور یہ ہے سلاد فل آف سرکہ اور یہ ہمیں ایس کے چاہو لے ہیں بچے یہاں پہ کھا رہے ہیں کھانا اور ان کے بابا نہیں ہے آج تو گیم آفیس آج ان کے بغیر ہم کھانا کریں آپ سب نے دیکھ لیا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگا پسند آیا ہوگا میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا آج بلکل بھی موڈ ٹھیک نہیں تھا اس سے زیادہ بلوگ نہیں بنایا ایک ٹو میرے سر میں بہت زیادہ درد تھی اور ابھی بھی سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے تو موڈ کیوں خراب تھا میں میرا دل تو نہیں تھا کہ میں یہ بات یہاں ویڈیو میں آکے یا یو ٹیو پہ اس طرح بات کروں لیکن اکثر لوگ مجبور کر دیتے ہیں تو میں نے جیسے کہ اپنی دو تین ویڈیو میں پہلے بھی بتایا تھا دو تین پرانی ویڈیو آپ میرے دیکھنے تو اس میں نے بتایا تھا کہ بلوگنگ کرنا میرا پیشن بھی تھا کہ میں بلوگنگ کروں مجھے اچھی لگتی تھی بلوگنگ کرنا لیکن میں مجبوری بھی تھی کہ اپنی فیمجی کو سپورٹ کرنا چاہتا جو ہے وہ یو ٹیو پہ نہیں بتایا جا سکتی کہ ہم کیسے حالات سے گزرے ہیں اور کیا کیا ہم نے فیس کیا تو میں نے کبھی بھی چیز سوچی نہیں تھی میں کبھی ڈسکس کروں لیکن لوگ جو ہیں بھیک مجبور کر دیتے ہیں تو بلوگنگ کا مہین مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل کے جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ دکھانا ہے اور جس سے میں نے بلوگنگ شروع کی تھی مجھے پتا تھا کہ یہ سب ہوگا لوگوں سے بڑے مسئلے مسائل ہوں گے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جب مسئلے مسائل شروع ہوتے ہوں پہلے قریبی لوگوں سے مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں باہر کے لوگ wspいただ Liveathy والگ بات ہوتی ہے جو مسئلے شروع ہوتی ہے آپ کے فضلہ ś cops بلوگنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے teu Canadian style دکھانی ہے recover کیا کھایا پیا کہاں گیا کیس طرح کھایا کیا لیا ہر چیز بلوگنگ میں آپ کو دکھانا پڑت ہے اور اسی کا نام ولوگنگ ہے میرے ہزبن نے کیا کیا لائف میں فیس کیا یہ ہم دو نہیں جانتے ہیں اور یہاں یوٹیوب پہ آنے کا مین مقصد یہ ہی تھا کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں جو حالات ہم نے دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی وہ حالات دوبارہ نہ دکھائے اور اسی وجہ سے یوٹیوب پہ آئی تھی کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں بچوں کو سپورٹ کروں تو ولوگنگ میں اگر میں آپ کو یہ نہیں دکھاؤں گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے کیا لیا ہم نے کیا کھایا یہ نہیں دکھاؤں گے تو مجھے بتائیں کہ میں ولوگنگ میں آپ کو اور کیا دکھاؤں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے بھی لوگ حسد کرتے ہیں کہ آج ہم نے اچھا کھانا پکا لیا اچھا وہ اچھا کھانا کھا رہے تھے اچھا ہم نے آج یہ چیز لے لی اچھا وہ اچھا کھانا پینے لگ گئے ہیں ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں ایسے ویسے تو اتنی زیادہ حسد کرنے والے لوگ آج کل آگئے ہیں تو مجھے پتا تھا کہ جب میں نے چیزن سٹارٹ کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں میں نے اور میرے ہسبر نے اپنے مائنڈ کو اس کے لیے ریڈ کیا ہوتا لیکن انسان ہے نا انسان کا دل پھر بھی دکھتا ہے کہ کس طرح کا لوگ کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ میں ولوگنگ میں اور کیا دن ہوں اگر ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں ان کو اس سے مسئلہ ہے اگر ہم گھر میں کوئی چیز لے کے آ رہے ہیں اس سے مسئلہ ہے تو ڈریکٹ کوئی بھی نہیں کہتا لیکن ان ڈریکٹ سب چیزیں نظر آتی ہیں ہر انسان کو سمجھ آتی ہے کہاں کیا چال رہا ہے تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو میرا اس وقت سے بہت زیادہ موڈ آف تھا کہ لوگ کسی حال میں نہیں جینے رہے ہیں میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی میں یہاں یہ چیز بھی کلیر کر دوں گے میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہی بہت سارے ہیں اپنے بھی ہوتے ہیں پرائے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں آپ کے اڈگر رہتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں جانتے ہیں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں تو کئی ایسی وجوہات ہیں جس سے مجھے اس طرح کی باتیں پتہ چلتی ہیں مجھے بہت زیادہ دل دکھتا ہے اور میرا پھر پریشان ہو جاتی ہوں کہ لوگ جو ہیں کیا کریں بلوگنگ بھی کرنی ہے پھر ہر چیز دکھانی بھی ہے اور ہم لوگوں نے اپنا مائن ڈیسیز کے لیے بنایا ہے کہ کوئی جتنا مرضی آپ کو کیونکہ جب آپ کی کوئی ٹانگ کھیچنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ اصول ہے تو جنہوں نے جلنا ہے جنہوں نے حسد کرنا ہے وہ کرتے رہے ہیں مجھے اور میرے شہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں بلوگنگ کرتی رہوں گی اور اگر ہم اچھا کھانا کسی سے بنا رہے ہیں تو آپ بھی آئیں میں اس طرف سے سب کو انوائیٹ ہوتا ہے کہ سب آئیں سب کو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز ہمیں جینے دیں پلیز ہمیں جینے دیں ہم خوشی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں میں اپنے بچوں سے اپنے شور کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں تو پلیز ہمیں جینے دیں ہم جس حال میں بھی ہیں آپ نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا تو ہمیں جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا لاتنک شکر ہے تو بس ہمیں جینے دیں تو بس آج کے بلوگ یہ ہے کرتی ہوں کل ملوں گی نیو بلوگ کے ساتھ نہ رکھیں اللہ حافظ